بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کس نسل کی بہنس کی فارمنگ کریں کیونکہ ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ وہ اس بہنس کی فارمنگ کرے جو زیادہ منافع بخش ہو کیونکہ یہ ایک انسانی نیچر ہے تو پھر اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا آج ہم آپ کو ایک ایسی نسل کے مطالق جانکاری دینے لگے ہیں چونکہ ایشیان ممالک میں بہت زیادہ کامیاب اور منافع بخش مانی جاتی ہے تو بڑھتے ہیں اس ویڈیو کی طرف میں ہوں عرفان صابر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اگری انڈ لائف سٹارپ فارمنگ اگر آپ کو ہمرا چینل اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کا ناظرین مورا بھینس خالص انڈین نسل ہے اور انڈیا ہی اس نسل کا ہوم ٹریک ہے جیسے نیڈی راوی بھینس پاکستان کی بھینس شمار کی جاتی ہے بلکل اسی طرح مورا بھینس انڈین نسل مانی جاتی ہے یہ بھینس دودھ کی پیدوار کے لیے پالی جاتی ہے اس کو وارٹر بف لوگتے ہیں یہ بھینس انڈیا کے بہت سارے علاقوں میں کامیابی سے چل رہی ہے جنہ میں فتح آباد، ہریانہ، پنجاب اور راجستان وغیرہ شامل ہیں تاہم یہ نسل تھوڑی بہت تو پورے بھارت میں پائی جاتی ہے ناظرین یہ بھینس انڈیا کے ان علاقوں میں بلکل خالص اور اوریجنل نسل میں پائی جاتی ہے بھارت کے علاوہ یہ بھینس دوسرے قائم مالک جن میں پاکستان، چین، بیتنام، سری لنکا، فلپائن، ملائشیا، نیپال، برازیل اور آزربائی جان جیسے ممالک میں بھی پائی جاتی ہے یہ نسل دودھ کے ساتھ ساتھ گوشت کے لیے پالی جاتی ہے جیسے انڈیا، سری لنکا اور پاکستان میں دودھ کے لیے جبکہ برازیل اور فلپائن وغیرہ میں یہ گوشت کے لیے پالی جاتی ہے ناظرین پہچان کی حوالے سے یہ نسل دیکھنے میں بہت خوبصورت نظر آتی ہے اور اس نسل کا رنگ عام طور پر کالا ہوتا ہے جبکہ بعض اوقات چہرے اور ٹانگوں پر سفید رنگ بھی موجود ہوتا ہے اس کے سینگ اندر کی طرح موڑے ہوئے ہوتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اس کی آنکھوں کا رنگ مکمل طور پر کالا ہوتا ہے نارکی آنکھیں سکڑی ہوئی ہوتی ہیں جبکہ مادہ کی آنکھیں نمائن اور چست ہوتی ہیں ناظرین مادہ کی گردن کافی لمبی اور پتلی ہوتی ہے جبکہ نارکی گردن کافی موٹی تازی ہوتی ہے اس نسل کی بھینس کے کان چھوٹے چھوٹے اور پتلے سے ہوتی ہیں ناظرین اس کا حیوانہ بڑے سائز کا ہوتا ہے اور پچھلے دو تھن اگلے تھنوں سے بھی بڑے ہوتے ہیں اس نسل کے نر کا وزن سات سو پچاس کلوگرام اور مادہ کا چھ سو پچاس کلوگرام تک ہوتا ہے اب ناظرین اس کے دودھ کی بات کرتے ہیں یہ نسل دودھ کے اعتبار سے بہت اچھی مانی جاتی ہے اور یہ نسل بائیس سو سے تین ہزار لیٹرز تک ایک لیکٹیشن میں دودھ دیتی ہے یہ روزانہ تقریباً چودہ سے اٹھارہ لیٹرز تک دودھ دیتی ہے اس کے دودھ میں فیٹ پانچ سے آٹھ فیصد تک ہوتا ہے یہ نسل بچہ پیدا کرنے میں بہت تیز ہے اور تین سال کی عمر میں پہلا بچہ دے دیتی ہے ایک بچے سے دوسرے بچے کے درمیان کول وقفہ چار سو سے چار سو پچاس دنوں کا ہوتا ہے ناظرین یہ بہنس بیماریوں کے حوالے سے بہت ساخت جان مانی جاتی ہے کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کا ہوم گراؤنڈ انڈیا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کہ گرم خطوں میں بھی آرام سے سروائیو کر جاتی ہے کیونکہ ایشین ممالک کا بوسم بہت گرم ہوتا ہے اگر یہ نسل جہاں کامجاب ہے تو پھر پوری دنیا میں اسے آرام سے پالا جا سکتا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئے گی اجازت دیجئے اللہ حافظ